الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت اور کارنامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تقریباً سوا دو سال کی مدت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے جن میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کرنا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا خاتمہ کرنا اسلام سے پھر جانے اور زکاة کا انکار کرنے والوں سے مقابلہ کرنا منافقین کی سازشوں کو ختم کرنا مسلمانوں کے سخت دشمن عیسائی بادشاہ ہر قل کے خلاف فوج روانہ فرمانا آپ کے اہم کارنامے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہی سادہ زندگی کے مالک تھے ہر ایک سے مل جل کر رہتے ضرورت مندوں کا خیال رکھتے مہمانوں کو کھانا کھلاتے پریشانی میں دوسروں کے کام آتے اور کپڑے کی تجارت کر کے اپنا گزر بسر کرتے جب خلیفہ بنائے گئے تو صحابہ کے مشورے سے ایک عام مہاجر صحابی کی طرح بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا جس کی مقدار اتنی معمولی تھی کہ جب بیوی نے ایک مرتبہ میٹھی چیز کھانے کی خواہش ظاہر کی تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فرمائش پوری نہ کر سکے انہوں نے جمادی الاخرہ سن تیرہ ہجری کو پیر کے دن ترسٹھ سال کی عمر میں انتقال فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ چاند کا جھک جانا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جھولے میں آرام فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند بھی اسی طرف جھپ جاتا بے حقیفی دلائل النبوہ 374 نمبر تین ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر والم کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو فائدہ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے اس لئے خصوصاً سر کے بالوں داڑی وغیرہ کی جڑھ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں رجب و شعبان کی دعا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ترجمہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا شعب الایمان 3815 عن انس رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دو رکع تحییت الوضوح ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرح وضوح کر کے دو رکعاتیں اس طرح ادا کرے کی اس میں اپنے من میں کوئی بات نہ کی ہو تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے بخاری 159 عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو ماف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا ماف کر دے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا سورہ نساء آیت 48 نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کی زینت کافروں کے لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے زندگی تو کافروں کے لئے سنواد دی گئی ہے نہ کہ مسلمانوں کے لئے اور کافر لوگ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں اس لئے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں سورہ بقرہ آیت ٹو ہنڈرٹ ٹو نمبر آٹھ آخرت کے وارے میں مردے کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میری ہلاکت آئی تم کہاں لے جا رہے ہو اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے بخاری 1314 عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ نمبر نو طب نبوی سے علاج ہر مرز کا علاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیذك باللہ الاحد الصمد اللذی لم یرد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد من شر ما تجد ابن سنی 553 نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو خوب پھلاؤ غریبوں کو کھانا کھلایا کرو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو ان باتوں سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ترمزی 2485 عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی